بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو لیسن نمبر سولہ میں آپ سب دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں ایک سرسائی سیون پوائنٹو کا کسچن نمبر فور ہے کہ ایک گاؤں ہے جس کی آبادی جو ہے پندرہ ہزار ہے اور اس کے بعد ہے کہ پانچ پرسنٹ بڑھتی ہے ایک سال میں تو ایک سال کے بعد اس گاؤں کی ٹوٹل آبادی کتنی ہوگی اب پاپولیشن پندرہ ہزار پانچ پرسنٹ بڑھتی ہے یعنی پانچ پرسنٹ پندرہ ہزار کا کتنا ہوگا اتنی بڑھتی ہے ایک سال میں پھر اس بڑھتی ہوئی پاپولیشن کو ہم اس کے ساتھ پلس کریں گے پھر پتہ چلے گا کہ ایک سال بعد ٹوٹل پاپولیشن کتنی ہوگی پہلے تو ہم یہ معلوم کریں گے کہ بڑھے گی کتنی اب دیکھیں فائیو پرسنٹ آف ففٹین تھاؤزنڈ تو فارمولا کیا ہے فارمولا میں نے آپ سے پہلے ہی شیئر کیا ہے فارمولا ہے جب جیسے یہ پندرہ ہزار ہے اب ٹوٹل جو آبادی ہے وہ ہم اوپر رکھیں گے ٹوٹل پاپولیشن جو ہے اور نیچے ہم رکھیں گے ہنڈریڈ ملٹی پلائے کریں گے پرسنٹ کے ساتھ اب ٹوٹل پاپولیشن ہے پندرہ ہزار ڈیوائیڈ کریں گے سو کے ساتھ ملٹی پلائے کریں گے پرسنٹ یعنی فائیو کے ساتھ اب یہاں پر ڈیوائیڈ میں دو زیرو سو کے گئے پندرہ ہزار کے دو زیرو یہ بھی کینسل ہو گئے تو یہ بچ گیا ایک سو پچاس ملٹی پلائے بائی فائیو اب یہاں وان ہنڈریڈ فیفٹی کو فائیو سے ملٹی پلائے کریں گے تو انسر آئے گا سات سو پچاس یعنی سیون ہنڈریڈ فیفٹی یہ ایک سال میں بڑھے گی انکریزز بڑھے گی ایک سال میں اب ٹوٹل پاپولیشن کتنی ہے ٹوٹل پاپولیشن کے ساتھ ہم پلس کریں گے جو ابھی بڑی ہے ٹوٹل پاپولیشن پندرہ ہزار ہے سات سو پچاس ابھی مطلب بڑھے گی ایک سال بعد کتنی ہوگی پاپولیشن پندرہ ہزار سات سو پچاس ہوگی پاپولیشن ایک سال کے بعد اب آپ کو بک کی طرف لے جائیں گے دوستو یہ دیکھیں ایکسرسائز سیون پوائنٹ ٹو ہے یہ اس کا چوتھا نمبر ہے یہ ایکسرسائز سیون پوائنٹ ٹو یہ اس کا چوتھا نمبر ہے پندرہ ہزار سات سو پچاس جو میں نے ابھی آپ کو سالو کر کے بتایا اب نمبر فائیو ہے کہ راہیلہ پے کرتی ہے پانچ پرسنٹ اپنی سیلری سے زکاة میں ایک مہینے میں کتنا پے کرتی ہے پانچ پرسنٹ اگر وہ دو سو دیتی ہے زکاة میں تو اس کی منتلی جو سیلری ہے وہ کتنی ہوگی اب راہیلہ پانچ پرسنٹ زکاة دیتی ہے دو سو روپے اگر وہ دیتی ہے یعنی پانچ پرسنٹ اس کا دو سو ہوتا ہے تو سیلری کیا ہوگی میں نے آپ سے فارمولا پہلے شیئر کیا تھا کہ جب بڑی رقم ہو وہ اوپر رکھیں گے اور پرسنٹ ہو وہ ملٹی پلائے میں ہنڈرڈ نیچے لیکن یہ کہہ رہی ہے کہ بڑی رقم نہیں یہ چھوٹی رقم ہے بڑی رقم جو سیلری ہے وہ معلوم کرنی ہے یعنی جب سیلری معلوم کرنی ہو یا انکم معلوم کرنی ہو اور پرسنٹ کی رقم یہاں ملی ہو یاد رکھیں دوستو میں ایک بار پھر سے ریوین کر رہا ہوں جب انکم معلوم کرنی ہو یا جب ٹوٹل مارکس معلوم کرنی ہو ٹوٹل انکم یا کوئی بھی ٹوٹل چیز معلوم کرنی ہو یا سیلری ہے جیسے ٹوٹل معلوم کرنی ہے پرسنٹ کا پانچ پرسنٹ کا دو سو ہے ٹوٹل رقم مطلب کتنی رقم ہے اس کا پانچ پرسنٹ دو سو ہوگا تو وہ رقم جو ٹوٹل ہے جب وہ معلوم کرنی ہوگی تو ہم کیا کریں گے فارمولہ ہم لگائیں گے یہاں پر جو پرائس ملی ہے گیون پرائس وہ ہم اوپر رکھیں گے نیچے پرسنٹ دیں گے اور ملٹی پلائے سو سے کریں گے یاد رکھیں دوستو اگر بڑی رقم یہاں ملی ہوتی تو وہ اوپر دیتے یہ سو نیچے پرسنٹ ادھر دیتے ملٹی پلائے کے بعد لیکن بڑی رقم معلوم کرنی ہے جب بڑی رقم معلوم کرنی ہو تو ہم کیا کرتے ہیں پرسنٹ کو نیچے ڈیوائیڈ میں دیتے ہیں یعنی پرسنٹ اور ہنٹرڈ کی جگہ ہم چینج کرتے ہیں اب سیدری ہے جیسے فارمولہ گیون پرائس اب یہاں سیدری ہے گیون پرائس کتنی ہے دو سو ملی ہوئی ہے یہ ہوا دو سو پرسنٹ کتنا ہے پانچ پرسنٹ ملٹی پلائے ہنڈرڈ کے ساتھ اب یہاں پر ملٹی پلائے میں آمنے سامنے ٹیبل کلاس فور کی میتمیٹکس فریکشن پانچ کا ٹیبل پانچ پر ایک بار دس پر دو بار یہ زیرو ہے زیرو ادھر لے آئیں گے اب یہ کیا ہوگا اوپر لکھا ہوا ہے ٹو ہنڈرڈ یہ ٹو ہنڈرڈ ملٹی پلائے یہ ملٹی پلائے یہ بیس ہے یہ بیس ہے یہ ون ون ہے بعد نیچے ہلک انسل ہو گئے کیونکہ نیچے کچھ نہیں مطلب ون لکھا ہے اب ہم دو سو کو بیس سے ملٹی پلائے کریں گے تو ہمارا انصر جو ہے وہ آئے گا چار ہزار کیسے دو کو دو کے ساتھ کرو چار ایک دو تین یہ ایک دو تین جتنے زیرو اتنے زیرو نمبر جو ہے جیسے دو ہے دو کو دو سے چار ایک دو تین ایک دو تین چار ہزار تو اب آپ بتائیں کہ راہیلا کی منتھلی سیجری کتنی ہوئی چار ہزار یہ ہے انصر لیکن اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا واقعی چار ہزار کا پانچ پرسنٹ دو سو ہے یا نہیں ہے تو اس کا فارمولہ کیا ہے جو ٹوٹل انکم ہے اس کو ڈیوائیڈ کریں سو سے ملٹی پلائے کریں پرسنٹ سے اب ٹوٹل انکم چار ہزار ہے نیچے سو ملٹی پلائے کتن تھا پانچ تھا یہ پانچ یہ دو زیرو کینسل اب چالیس کو ہم پانچ کے ساتھ ملٹی پلائے کریں گے تو چالیس کو پانچ پانچ چکے بیس یہ زیرو اب دو سو مطلب یہ کیا ہوئی واقعی پانچ پرسنٹ چار ہزار کا دو سو تو انصر کیا ہے دوستو سیجری کتنی ہے جو ہمیں معلوم کرنی تھی سیجری چار ہزار ہے کس کی راہیلا کی اب آپ کو بک کی طرف لے چلتے ہیں کہ کیا واقعی یہ راہیلا کی سیجری بک میں بھی ملی ہوئی ہے یا وہاں پر نہیں ہے یہ رہی دوستو آپ کی سیون پوائنٹ ٹو ایکسرسائز یہ نمبر پانچ ماں راہیلا پر فائیو پرسنٹ والا یہ آپ کی سیون پوائنٹ ٹو یہ پانچ ماں نمبر چار ہزار راہیلا کی سیجری اب دوستو نمبر چھٹا ہے کہ اٹھارہ پرسنٹ جو ہے ڈسٹنس وہ ہے دو سٹیز کا تھرٹی سکس کلومیٹر آپ معلوم کرنا ہے کہ یہ دونوں سٹیز میں کتنا ڈسٹنس ہے یعنی جو چھوٹی رقم ہے وہ ہے تھرٹی سکس کلومیٹر یعنی جو چھوٹا ملا ہوا ہے چھتیس کلومیٹر اب اٹھارہ پرسنٹ ہے یعنی اٹھارہ پرسنٹ کا چھتیس اگر ہوتا ہے تو ٹوٹل معلوم کریں کتنا مفاصلہ ہے میں نے آپ کو ابھی فارمولہ سمجھایا کہ جب چھوٹی رقم ملی ہو چاہے وہ کلومیٹر ہے چاہے وہ مارکس ہیں چاہے وہ سیدری ہے کچھ بھی ہے چھوٹی رقم ملی ہے اس کا پرسنٹ بھی ملا ہے ٹوٹل معلوم کرنا ہے تو اس کا فارمولہ کیا ہے جو ملا ہے جیسے یہ کلومیٹر ہے فارمولوں میں ہم گیون کلومیٹر لکھیں گے نیچے پرسنٹ ملٹی پلائے میں ہنڈرڈ اگر یہ ٹوٹل ملا ہوتا کہ ٹوٹل کلومیٹر اتنے ہیں پرسنٹ کا نکالو پھر ہم یہ پرسنٹ ہنڈرڈ کی جگہ دیتے ہیں ہنڈرڈ یہاں نیچے لیکن یہ کیا ہے کہ چھوٹی رقم ملی ہے چھوٹا کلومیٹر جو وہ ملا ہے کہ اٹھارہ پرسنٹ کا چھتیس ہے تو ٹوٹل کتنا ہوگا اس کے لیے گیون کلومیٹر اپنا پرسنٹیج ملٹی پلائے ہنڈرڈ اب گیون کلومیٹر کتنا ہے چھتیس پرسنٹ کتنا ہے اٹھارہ ملٹی پلائے سو سے اب یہاں پر اگر آپ کریں چھتیس کو ملٹی پلائے کریں سو سے تو ہوگا یہ چھتیس سو اگر اس کو آپ ڈیوائیڈ کریں گے اٹھارہ کے ساتھ اٹھارہ کا ٹیبل اٹھارہ پر ایک بار اٹھارہ کا ٹیبل چھتیس پر دو بار یہ دو یہ دو زیرو باج گئی ہے دو زیرو دو سو تو آپ بتائیں دوستو کتنا کلومیٹر ہوئے ٹوٹل توٹل ہوئے دو سو کلومیٹر اب آپ کو بک کی طرف لے چلتے ہیں یہ سیون پوئنٹو اور یہ اٹھارہ پرسنٹ والا یہ چھتا یہ بھائیو بہنو سیون پوئنٹو یہ چھتا دو سو کلومیٹر بھائیو بہنو اب یہ سیون نمبر ہے کہ نیم کی جو منتلی انکم ہے وہ آٹھ ہزار ہے اب سوال ہے کہ وہ چھے ہزار روپے خرچ کرتا ہے پر منت آٹھ ہزار کماتا ہے اور چھے ہزار روپے خرچ کرتا ہے تو یہ بتائیں کہ خرچ اس نے جو کیا ہے پرسنٹ میں بتائیں کتنا خرچ کیا اب نیم کی منتلی انکم آٹھ ہزار ہے اور وہ خرچ کرتا ہے چھے ہزار پر منت فائنڈ پرسنٹ آف ایکسپینڈیچر مطلب اس کے خرچے کا پرسنٹ معلوم کرنا ہے اب دوستو جب دو رقمیں ملی ہوں بڑی چھوٹی پرسنٹ معلوم کرنا ہو تو پرسنٹ معلوم کرنے کا فارمولا یہ ہے کہ جو اسپینٹ منی ہے خرچ شدہ منی جو تھوڑی رقم ہے وہ بڑی رقم یعنی ٹوٹل رقم کے ساتھ ڈیوائیڈ کریں ملٹی پلائے کریں ہنڈرڈ کے ساتھ اب دیکھیں دوستو یہ پرسنٹ خرچ کتنی رقم نیم کرتا ہے پر منت چھے ہزار ٹوٹل کتنا کماتا ہے آٹھ ہزار ملٹی پلائے بائے ہنڈرڈ آٹھ ہزار کے تین زیرو کینسل تو چھے ہزار کے تین زیرو کینسل کیونکہ یہ ڈیوائیڈ میں ہے سکس اپان ایٹ ملٹی پلائے بائے ہنڈرڈ اب دیکھیں چار کا ٹیبل جا رہا ہے آٹھ پہ دو بار اور دس پہ دو بار دو چکے آٹھ یہ دس ہیں دو بچ جائیں گے آگے بیس پہ جا رہا ہے پانچ مطلب یہ سکس اپان ٹو انٹو ملٹی پلائے پچیس اب دو کا ٹیبل دو پہ ایک بار چھے پہ تین بار مطلب یہ تین ملٹی پلائے بائے ٹونٹی فائیو اب تین کو ہم ٹونٹی فائیو کے ساتھ ملٹی پلائے کریں گے تو آئے گا سیونٹی فائیو مطلب نیم جو ہے وہ پر منتھ سیونٹی فائیو پرسنٹ خرچ کرتا ہے اپنی سیلری سے اب آپ کو بک کی طرف لے چلتے ہیں کہ یہ انصر ہے یا نہیں ایک سار سائے سیون پوائنٹو نمبر ساتھوہ یہ نیم والا یہ ایک سار سائے سیون پوائنٹو یہ ساتھوہ نمبر پچھتر پرسنٹ سیونٹی فائیو اب نمبر آٹھوہ ایک رینی ڈے ہے برسات کا دن چھے سو اسٹوڈنٹ جو ہیں چھے سو اسٹوڈنٹ سات سو پچاس میں سے وہ پریزنٹ تھے اسکول میں اب سوال یہ ہے کہ کتنے پرسنٹ اسٹوڈنٹ اب یہ پرسنٹ کا ہے جب پرسنٹ معلوم کرنی ہو چھوٹی رقم اوپر پری رقم نیچے یعنی یہ جیسے ہے کہ پریزنٹ اسٹوڈنٹ اپان ٹوٹل اسٹوڈنٹ اب پریزنٹ اسٹوڈنٹ ٹوٹل کو اسے ڈیوائیڈ کریں گے ملٹی پلائے ہنڈرڈ کے ساتھ کریں گے تو پرسنٹ آ جائے گی اب یہ ہے ٹوٹل اسٹوڈنٹ نیچے دیں گے ہم پریزنٹ اوپر اب پریزنٹ کتنے تھے چھے سو ٹوٹل اسٹوڈنٹ سات سو پچاس ایک یہاں سے کینسل اب یہاں پر ٹیبل جا رہا ہے پانچ کا سات پہ فائیو واندہ فائیو دو بار جائیں گے آگے پچیس پہ پانچ بار پھر پانچ کا ٹیبل دس پہ دو بار اب یہ کیا ہوا سکس ہنڈرڈ اپان ففٹین ملٹی پلائے بائے ٹو آسانی یہاں بھی پندرہ کا ٹیبل پندرہ پہ ایک بار ساٹھ پہ پندرہ کا چار بار مطلب یہ چار یہ زیرو ہوئے چالیس ملٹی پلائے بائے ٹو یہ ٹو اب چالیس کو دو سے ملٹی پلائے کریں گے تو کتنا ہوگا چار کو دو سے آٹھ زیرو کا زیرو اب یہ ایٹی پرسنٹ جو اسٹوڈنٹ تھے یہ تھے پریزنٹ ہم نے پریزنٹ معلوم کیا اب معلوم کیا کرنا ہے ابزنٹ اسٹوڈنٹ کی تعداد توٹل سو پرسنٹ ہوتی ہے مطلب جو توٹل ہے وہ سو پرسنٹ اس سے مائنس کریں گے پریزنٹ کی پرسنٹ پریزنٹ پرسنٹ ایٹی پرسنٹ ہے اب سو میں سے اسی گئے بیس پرسنٹ بچ گئے مطلب جو اسٹوڈنٹ تھے وہ کتنا پرسنٹ تھے دوستو بیس پرسنٹ تھے کتنا پرسنٹ تھے بیس پرسنٹ اب آپ کو بک کی طرف لے چلتے ہیں ایکسرسائز سی ون پوئنٹ ٹو نمبر آٹھوہ یہ رینی دے والا دوستو یہ سی ون پوئنٹ ٹو آٹھوہ نمبر بیس پرسنٹ بیس پرسنٹ اسٹوڈنٹ ایوزنٹ تھے دوستو اپنا خیاد رکھنا دعاوں میں یاد رکھنا اپنے بھائی اکتر علی سولنگی کو اجازت دیں موسیقی